ایکسپریس ٹائمز کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستو شاہ محمود قریشی کا دورہ عرب ممالک تاریخی طور پر اتنا کامیاب ہوگا کسی نے بھی سوچا نہیں تھا وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی کے عربی مدہ نکلے متحدہ عرب امارات نے پاکستانیوں کو تاریخی خوشخبری سنا دی کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہونے کے قریب ویڈیو میں بتائیں گے کہ کس طرح محمد بن سلمان یو اے ای کے حکمران اور عمران خان کی دور اندیشی نے بھارت کو فائنل ڈیل پر رازی کر لیا آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دوستو پوری دنیا میں اس وقت دو ہی خطے ایسے ہیں جہاں سیاسی دفاعی اور معاشی صورتحال نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس وقت ایشیا اور عرب خطہ ایسے دو خطے ہیں جن کے رکن ممالک مختلف سیاسی اور دفاعی مسائل سے دو چار ہیں مگر ان میں سب سے اہم ترین ممالک پاکستان اور بھارت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہیں چین اور امریکہ کے آمنے سامنے آنے کے بعد پاکستان اور بھارت کی اہمیت بڑھ چکی ہے امریکہ کے لیے بھارت اور پاکستان کے لیے چین اہم ہو گیا ہے لیکن انہی حالات میں عرب ممالک سیاسی ماحول میں نئے سالس کے طور پر سامنے آئے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے انتہائی پریشان کن حالات میں پاکستان اور بھارت کو تمام مسائل سے ہٹ کر دوستی کی رہ اپنانے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا اس پر عالمی ادارے بھی راشد المکتوم اور ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان کے مدہ ہو گئے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان سب مسئلےوں سے بڑا مسئلہ صرف اور صرف مسئلہ ایک کشمیر ہے اور اس کے حل کے لیے اس بار کوئی اور نہیں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سامنے آئے ہیں ایم بی ایس جس کو دنیا کے باعثر ترین شخصیات میں پہلا مقام حاصل ہے اس بار کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے ساتھ عرب ممالک کو ملا کر پاکستان اور بھارت کو ایک ایسے مقام پر لے آئے ہیں جہاں مسئلہ کشمیر ہمیشہ کے لیے حل ہوتا نظر آ رہا ہے پاکستانی خفیہ ادارے کے حکام اور بھارتی حکام کے درمیان پاکستان دمائی میں ہونے والی انتہائی اہم ترین میٹنگ میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے نمائندے بھی شامل ہوئے پاکستان کی جانب سے ولی اہد محمد بن سلمان اور راشدل مکتوم کو سالس بنانے کے معاملے پر گرین سگنر ملنے کے بعد صورتحال اچانک بدلی ہے ایک طرف سعودی عرب ناراض ولی اہد نے اچانک عمران خان کو دورے کی دعوت دے دی ہے تو دوسری طرف امارات نے بھی پاکستان کو بڑی خوشکبری سنا دی ہے یہ سب پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر سمیت دیگر کئی مسائل کے حل میں متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو ساتھ لے کر چلنے کے بعد دیکھنے میں آیا ہے جس کا سمر ایک بڑے توفے کی صورت میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کو ملا بھی ہے متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کے لیے دو عرب ڈالر امدادی کرس کی واپسی کی مدت میں توسیق کر دی گئی ہے ابو زبی میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زیدن نائیان کا درمیان ملاقات ہوئی دورانے ملاقات شیخ عبداللہ نے امدادی کرس کی واپسی کی مدت میں توسیق کے حوالے سے آگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شیخ عبداللہ بن زیدن نائیان کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بھارتی پالیسیوں کے باعث درپیش خطرہ سے بھی آگاہ کیا کرس کی واپسی کی ڈیڈ لائن 19 اپریل تھی جس میں اب توسیق کر دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں کے ویزے کے مسائل کو بھی آئندہ اجلاس میں حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے دوستو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وقت اب بدل چکا ہے وہی سعودی عرب جس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات صرف اس وجہ سے خراب ہوئے تھے کہ محمد بن سلمان تنازع کشمیر کے معاملے پر امارات اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستانی موقف کی کھل کر حمایت نہ کرنے پر پاکستان کے ان ممالک کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری کی اطلاعات تھی لیکن اب نہ صرف پاکستان کے ار ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں بلکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کام کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے دوسری جانب امریکہ کی بھی یہ کوشش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہوں تاکہ پاکستان افوانستان میں قیام امن کی کوششوں میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے سیاسی ماہرین اس کو حالیہ دنوں میں اب تک کی بڑی پیشرفت قرار دے رہے ہیں اس کے دور رس نتائج دیکھنے کو ملیں گے پاکستان اور اس کے عرب دوست ممالک بشمول سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ذریعے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری کے امکانات موجود ہیں خطے میں تیزی سے رونما ہونے والی جیو سٹریٹیجی کی تبدیلیوں کے پیش نظر پاکستان خطے کے تمام ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھ رہا ہے اور ان کے خیال میں پاکستان اپنے عرب دوست ممالک کو بھی یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے اسی لیے پاکستان کو اپنے عرب دوست ممالک یعنی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سہولتے ملنا شروع ہو گئی ہیں پاکستان ایران ترکی اور مالیشیا کے درمیان ہونے والی حالیہ قربت کے بعد پاکستان کے اس کے عرب دوست ممالک بشمول متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بعض معاملات میں سرد مہری نظر آئی تھی لیکن اب پاکستان متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے معباین تعلقات انتہائی تیزی سے خطے میں نئے اتحادی بلاک سامنے آ رہے ہیں ماہرین کے مطابق ایک طرف امریکہ اور اس کے عرب اتحادی ممالک کے علاوہ اسرائیل شامل ہے دوسری جانب چین ایران ترکی اور پاکستان بظاہر ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں لیکن اب صورتحال انتہائی دلچسپ ہو گئی ہے حیران کن طور پر دو دہائیوں بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی رابطے ہو رہے ہیں پاکستانی وزیر خارجہ عرب ممالک کے دورے کے بعد ایران کے دورے پر بھی پہنچے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کے مطابق اس دورے کے دوران وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب جواد ضریف سے وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی ہے وزیر خارجہ تہران میں قیام کے دوران ایران کے صدر حسن روحانی اور دیگر اعلی ایرانی عہدے داروں سے بھی ملاقات کریں گے پاکستان اور ایران کے اعلی سفارتکاروں کے درمیان بات چیت میں دو طرفہ اور علاقہ امور سمیت افوان امن پر بھی تبادلہ خیال ہوگا پاکستان کے وزیر خارجہ کا جنوری دوزار بیس کے بعد ایران کا یہ دوسرا اہم ترین دورہ ہے مگر اس دورے کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغال بھی ہونے جا رہا ہے مگر اس دور پاکستان موسیقی